بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم احسانک ناظرین میں ہے سید محمد عجمر رہیم آپ کو اپنے ڈیجنل چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام لے کیا ہوں یہ ہفتہ کیسا رہے گا اور یہ ہفتہ ہے نائن ستمبر سے لے کے ففٹین ستمبر کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے پارٹ ون پارٹ وو پارٹ ثری یہ پارٹ ون ہے جس پہ ایریز ٹورس جیمنا اور کینسر کے بارے میں بتاؤں گا تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم ایریز سے جی ایریز کے حال آپ کا آپ کا یہ پروگرام سٹارٹ کر رہا ہوں نائن ٹین الیون یہ ہفتہ مون آپ کے نائن تھوچ میں ہے اور ان سیجٹ ایریز وہ اس کو سیٹرن کی کہلیں سکیر بھی ہے بٹ اس کا میڈییٹر کچھ بہتر بیٹھا ہوا ہے لیکن کہہ لے کہ دبا ہوا ہے تھوڑا سا ہے تو یہ آپ یہاں سے سینسٹیف ہو کے پھر آپ کام کریں گے بٹ اوورال یہاں پہ ریزلٹ آپ اچھے لیتے ہوئے نظر آتے ہیں جب نائن کا روڈ دوسرے تیسرے گھر میں پہنے تو آپ اپنا گھر تبدیل کرنے کا سوچیں گے کوئی نہ کوئی ایسی براستی جائداد بیجنے کی کوشش کریں گے بٹ آپ نے یہ کوئی نہیں کرنا کچھ نہیں کرنا اس بارے میں پراپٹی کو تو آپ نے ترچ نہیں کرنا اب یہ نائن تھا ہوس آپ کو یعنی کہ آپ کے دو قسم کے مذہبی سفر ہے جس میں تھوڑی سی رکاوٹیں بھی آئیں گی ایک آپ کا ٹو ورز جانا مذہب کی مذہبی سفر اور دوسرا فوران ایڈیوکیشن تو یہ آپ کا پرورام بنتے بنتے رہ بھی سکتا ہے دوسرا آپ یہاں پہ سوشل ایکٹیوٹی کرنے کی کوشش کریں گے کرنے میں کامیاب بھی ہو جائیں گے لیکن اس میں آپ کو تھوڑی سی رکاوٹیں بھی آئیں گی اور کچھ نہ کچھ آپ کسی معاملے میں اُلج جائیں گے اس کے علاوہ وہ لوگ جو فوران ایڈیوکیشن حاصل کر رہے ہیں باہر تو ان کو بھی تھوڑا سا اپنے معاملات کو دیکھ رہے ہوں گے اپنی تیاری کر رہے ہوں گے تھیسز میں لگے ہوں گے اور اس میں کافی مصروفی دیں لیکن ایک خوف سا ان کے اوپر رہے گا پتہ نہیں یہ میرا ایڈیوکیشن کیسا ہوگا کیسا اچھا کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا but one thing keep in your mind کہ اگر آپ sensitive ہو بھی جاتے ہیں تو اس کا فیدہ اٹھائیں آپ کو بہت زیادہ اگر آپ ہائر ایڈیوکیشن پی ایڈی باہر سے کر رہے ہیں تو آپ کو favor ملنے کی chances ہیں fame میں اضافہ ہوگا wisdom آپ کا بہتر ہوگا اگر آپ اس کو positive لیتے ہیں کسی legal issue میں آپ کو فیدہ پہنچ جائے گا charity کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جیسے دان ہندی میں دان کہتے ہیں انگلیش میں charity but مسلمان اس کو صدقات کہتے ہیں تو صدقات میں ہوں گے intuition آپ کی بہت اچھی ہوگی تھوڑی سی غمگین سی تبدیلیت ہوگی meditation اچھی ہوگی وجدانی کفیت ہوگی تو start آپ کا اچھا ہوگا اب آپ پہ depend کرتا ہے how much you remain depressed or sensitive اگر تو آپ اس phobia سے باہر نکلے تو یقین جانئے گا کہ آپ کو بہت فیدہ ہوگا یہ جو depression میں جانا sensitive ہونا اور unknown fear یہ آپ پہ depend کرتا ہے ہونا وہی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی destiny میں لکھا ہے تو آپ خام خاص ہو سوچ کے حلقان ماں توعا کریں آگے چلتے ہیں آپ کا 12 و 13 سپٹمبر دسمیں گھر میں moon capricorn میں اور دسمیں کا لارڈ بارویں گھر میں اچھا moon جب capricorn ہوتا تو بندہ بڑا سنجیدہ ہوتا ہے بڑا سو سمجھ کے چلتا ہے اور بڑا زیادہ expressive نہیں ہوتا practically اپنے کام میں زیادہ concentration دیتا ہے اور جب دسمیں کا لارڈ بارویں میں جائے تو تھوڑی سی آپ negative attitude میں مت بسیئے گا confusion کا شکار نہ ہوئے گا کوئی kickback کے چکر میں یا کوئی اپنے خفیہ کاموں میں کوئی نہ کوئی پیسوں کا کرنا ہے گا اور دوسرا کوئی یہاں پہ پھر میں آپ کو کہوں گا کوئی property بیج کر کسی کی خواہش مت پوری کیجئے گا اور اپنے اپنے سکون کو زیادہ کرے گا maybe maybe کوئی نہ کوئی بیماری میں پیسے بھی bill بھی بھرتے ہوئے نظر آتے ہیں but overall یہاں پہ آپ کو کچھ نہ کچھ بہتری ہوگی آپ کے رتبہ مرتبہ سے یہ status میں اضافہ ہوگا اگر آپ trade کر رہے ہیں تو معاملات کھل کے سامنے آ جائیں گے آپ کے فیدہ ہو جائے گا بزنس میں فیدہ ہوگا کوئی نئی دکان کوئی نئی factory کوئی نیا کام بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں فادر کی سپورٹ بھی آپ کی طرف رہے گی اور اگر آپ ملازمت پیش ہیں تو یہ آپ کی command میں بہتری ہوگی ہر کام آپ پڑے دھڑھلے سے کریں گے کوئی اچھی posting مل سکتی ہے promotion کے chances بن سکتے ہیں بوس کے سے بھی اچھے تلقات ہوں گے but بڑا سنجیدہ سا مال آپ کا نظر آتا ہے یہاں پہ آپ کی services core recognize بھی کیا جائے گا فادر کی سپورٹ بھی مل جائے گی ملتی ہوئی نظر جیسے آپ کی dignity میں اضافہ ہونا آپ کی popularity میں اضافہ ہونا command میں اضافہ ہونا یہ بات ہے تو it's a good time اور fourteen and fifteen یہاں پہ پھر وہی گیارویں کا lot بارویں گھر میں ہے تو وہی میں جو پیئر repeat نہیں کرنا چاہتا کیونکہ unassessy activities میں نہیں جانا اور وہ خواہش ہے جو معاشر میں آپ کو شرمندہ کر سکتی اس کی طرف نہیں جانا اللہ کو چھپائیں تو سارا کچھ ان پر لٹانا یہ اس سلسلے میں آپ کا دماغ چلے گا بٹ یہ اسٹرالوجی کا یہی فیدہ ہے کہ اس طرف جس طرف جانا نہیں تو اس کا پتہ کیا پوچھنا تو اس لیے یہ activity میں نکھنا یہاں پہ گیارویں گھر میں moon کیوریس میں ہوتا ہے تو بندہ کافی کافی وہ ہوتا ہے سنس اچھا سمجھداری کا مظاہرہ کرتا ہے اور سمجھداری کے ساتھ اپنے معاملات نکالتا ہے اور کیونکہ یہ امیدوں کا گھر ہے تو یہاں پہ آپ ننہیان کی طرف سے جو بزرگ ہوں گے وہ آپ کو سپورٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے آپ کوئی فورن ٹریولنگ بھی نظر آتی ہے کاروبار کے سلسلے میں اور لیفٹ ائر اور لیفٹ آم کا اپنے خیال کرنا ہوگا ٹریڈ میں ایک دم ہو جائے کوئی کوئی نا کوئی ویش کوئی ڈیزائر پوری ہوگی جس سے آپ بڑے خوش ہوں گے اور یہاں پہ کسی معاملے میں آپ کی وائف کا رول بڑا امپورٹن نظر آتا ہے وہ یا اس کے رشتے دار کوئی نہ کوئی آپ کو آن ٹائم پہ ہیلپ آؤٹ کریں جس سے آپ کا رکا ہوا کام نکل جائے گا تو ڈیمیسٹک ایشو میں بھی آپ کو اپنی وائف کی سپورٹ رہے گی تو یہ ہفتہ پورا ہے اور یہ ہفتہ آپ اپنے کاموں میں آپ دوسروں کے ساتھ مل کے کام کریں ہم کو سپورٹ ملتی رہے گی اور آپ کو کچھ نہ کچھ فیدہ فارق بیٹھنا یا اس آج پہ بیٹھنا کہ من صلوہ ملے گا آپ جتنا زور لگائیں گے اتنا ہی آپ کے ریزرٹس آئیں گے اور کچھ نہ کچھ اس پروگرم لے گے ہوں یہ ہفتہ کیسا رہے گا نائن سے فیفٹین سیپٹمبر میں آپ کا کیا ہونے جا رہا ہے سٹارٹ آپ آٹھویں گھر سے ہو رہا ہے نائن ٹین الیون یہ مون آپ کے آٹھویں گھر میں ہو گا ٹویل تھرٹین نائن تھا اس میں ہو گا کیپریکور میں اور فورٹین ففٹین آپ کے دسویں گھر میں ہو گا اور اس کا جو پہلا آٹھویں کا لارڈ دوسرے گھر میں بیٹھا ہے تو یہاں پہ دوسرے گھر میں آپ کوئی پیسہ خرچ کرتے ہو ہوئے نظر آتے ہیں زخیرہ دولت کو زخیرہ کرنے کی کوشش کریں گے کچھ نہ کچھ لالچ میں بھی پڑ سکتے کوئی معاشی حفظ میں کوئی غلطی نہ کر دیجئے گا جائدات بیچ کے پیسہ رکھنے کوشش کریں جو پیسہ آپ کا گن سکتا ہے تو لہذا کوئی جائدات کے معاملات کو آپ نہیں کچھ کام نہیں کرنا بس آپ اپنے کے ساتھ لڑائی جگڑے کو طول نہیں دینا جیسے چل رہا ہے اسی طرح چلنا ہے کوئی کرزہ والا تنگ کر سکتا اگر آپ نے کرزہ لیا ہو ہے تو اگر کسی بیعث مباسے میں پڑ گئے تو وہاں پہ آپ کی دیگر ورئیس ہونے کے چانس ہیں تو کوئی پنگا سائنس میں آپ دلچسپی رہے گی اور کوئی معاملہ دیلے ہوئے ہوں گے جس کی وقت آپ تھوڑے سے دل برداشتہ ہوں گے اور مسترزم میں بھی آپ دلچسپ رہے گی وراثتی جائداد میں کوئی پیش رفت ہو جائے گی اس میں بھی فیدہ ہوگا کوئی گفٹ آ جائے گا کوئی یہ آپ کا آٹھوان گار ہے بس آپ نے یہ کرنا ہے کہ پہلے دائیں دیکھنا پھر بائیں دیکھنا پھر آپ سڑک پار کرنی ہے بلائنڈ نہیں لینے سو سمجھ کے ان تین دنوں میں کام کرنے اور جلد بازی نہیں کرنے اور جب آپ داخل ہوں گے تو یہاں پہ آپ کو سکون سا زندگی میں آ جائے گا یہ تین دن جو آپ نے ان سڈنٹی فیس کی ہے اس میں آپ کو کوئی بہتری نظر آنی ہوگی اور آپ برونے ملک سے مدد لے کر کوئی نہ کوئی لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کریں گے اور کوئی نہ کوئی خوش پوری ہوگی اور باہر سے ملنے علی سپورٹ یا علمی ہوگی یا اروان نہیں ہوگی یا آپ آلڈی اگر باہر سے پڑھ کے ہیں تو اس تعلیم کو دوسروں میں بانٹے ہوئے نظر آئے گی اور عام لوگوں کے دل میں علم کی روشنی جگانے کی کوشش کریں گے اور پھر اسی وجہ سے اپنی کریں گے تو یہ ہے جوڈ ٹائم یہ پہ نائن تھ ہوس ہے آپ کی فیور مل جائے گی فورن ٹرائولنگ اچھی ہو جائے گی آپ کے دو قسم کی ٹرائولنگ ہوگی یہاں آپ کی فورن ایجوکیشن پوائنٹ مذہبی انٹویشن آپ کی بہتر ہوگی لوگوں کی مدد کریں لوگوں کی خدمت کریں لوگوں کی ہیلپ کریں چیارٹی دھان یا صدقات کرتے ہوئے بھی نظر آرہے ہیں کوئی آپ کو مدد کیلئے پکا رہے گا تو بھاگ کے جائیں گے اور آپ کی فیور فیم اس میں اضافہ ہوگا لیگل ایشو میں کوئی فیدا ہو جائے گا آپ کو کی وجدانی سی کفیت ہوگی تھرڈ کنسیپشن کے چانسز بھی آپ کے ٹورین بنتے ہوئے نظر آتے تو یہ آپ کو کافی فیدہ ملتا ہوا یہاں پہ نظر آتا ہے اور یہاں پہ آپ ریتیسیز کلیر کر لیں گے پڑھائی میں اچھا رزلٹ آ جائے گا یہاں اچھا کتنا اچھا بندہ جو یہاں پہ ہمارے ملک میں آکر لوگوں کی مدد کر رہا تو آگے فورٹین ففٹین ٹورین دسویں گھر میں دسویں کا لارڈ گیارویں گھر میں تو یہ بھی ایک بڑی اچھی گو ویکنڈ ہے تو آپ اپنے بہن بھائیوں دوستوں سے نگوشیشن کریں گے کاروبار کو کیسے بہتر بنائیں کوئی ہیلپ آؤٹ کریں یا کوئی اس قسم کی مدد آپ کو ملے گی جس اپنے بزنس کو تھوڑا سا پوش کریں گے دوستوں سے یا بہن بھائیوں سے کریں گے ٹکے نہیں بیٹھیں گے یہ دو دن آپ اپنے اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو اس میں آپ بھاگ دور کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور میں بھی کوئی انٹرنیشنل یا اپورک سپورٹ میں بھی دلچسپی آپ کی نظر آتی ہے اب دسوان گال ہے تو دسوان گال آپ کے سٹیٹس کا ہے تو یہاں پہ آپ ایک تو مون کے ویرس میں بیٹھا ہے جیسے کہتے ہیں کہ آپ اپنے انٹرلیکچول کی ویسے اپنی ایجوکیشن کی ویسے اپنی انٹیلیجنس کی ویسے آئیکیو کی ویسے یو بی بینیفیٹڈ ان یور جوب سروس ایلیویشن پوسٹنگ اور فیور آف بوس اور یہاں بزنس کر رہے ہیں تو بزنس میں اپ لفٹ ہوگی جس سے معاشرے میں آپ کا قد کٹ بڑھے گا رتبہ مرتبہ سیت میں زافہ ہوگا اور آپ کی سروس کو ریکنائز کیا جائے گا فیم میں زافہ ہوگا اور جہاں بھی جائیں گے آپ کو عزت سے پیش لوگ پیش آئیں گے اور آپ اگر ٹریڈ کر رہے ہیں تو ٹریڈ میں بھی ایک دم فیدہ مل جائے گا رہیں گے پلیٹیکل پاور میں آپ کا اضافہ ہوگا اگر آپ سیاست دان ہیں اور آپ اگر پبلک میں جائیں گے تو پبلک آپ کو اچھے طرقے سے ڈیل کرے گی اور جو انتظامی امور جیسے ججیز ہیں پلیس والے یعنی کہ تھرو آؤٹ آپ بہت بہت ہاروس کو میں تو اس کا فیدہ اٹھائیے گا اس وقت آپ بیسٹ پوزیشن میں ہیں وقت زائر نہیں کرنا جس کام میں بھی جس شعبے میں بھی ہیں جس مسئلے میں بھی ہیں اس پر پورا زور لگائیے گا ریزلٹس آپ کی فیور میں ہوں گے تو یہ آپ کو کافی کچھ دے جائے گا اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ جیمنا ہی کیا آپ کا پروریم رکھے ہیں یہ ہفتہ کیسا رہے گا اور یہ ہفتہ نائن سپٹمبر سے فیفٹین سپٹمبر کے درمیان کیا ہونے جا رہا اور جیمنا ہی تھوڑا سٹریس میں آئے ہیں نکلیں باہر سٹریس سے اور یہ گوڈ ٹائم ہے اور سٹارٹ آپ کے نائن ٹین الیون اور ساتھویں کا لارڈ آپ کے پہلے گھر میں ہے گوز کو سیٹون کی سکیر ہے تھوڑا سا دبا ہوا ہے لہذا آپ کو تھوڑا سا میاں بیوی میں سٹریس چل سکتا ہے تھوڑا سا آپ پہ پر پریش ڈال سکتا ہے اس لئے آپ نے ریکٹ نہیں کرنا آپ خموشی سے اپنا وقت گزارنا ہے اگر ریکٹ کریں گے تو آپ اپنی انرجی اپنا دماغ کے سیل ویک کریں گے لہذا آپ ادھر سے سنیں نکال دیں کوئی ضرور نہیں سپوس کے ساتھ الجنے کی لوگ آپ کو اگر کسی مسئیبت میں پھستے تو لوگ آپ کی مدد کریں گے اللہ کی خفیہ مدد آپ کے ساتھ ہوگی کاروبار میں لوگ آپ پہ اتبار کریں گے آپ دوسروں کے خرچے پر خود کو بہتر محسوس کریں گے شعبے میں ستون کی ہوگی بٹ یہاں زیاد کہ کچھ لوگ آپ کی زندگی میں میررڈ لائف میں نیگٹیو رول پلے کر میہ بیوی میں تلخی بڑھا سکتے تو اس لیے آپ نے اپنی زندگی میں تیسرے بندے کی منداخلت کو اگنور کرنا ہوگا اور اگر آپ کی جیمنا کوئی محبت چل رہی ہے کوئی پیار چل رہ ہے تو یہ تھوڑا سا آپ نے زیادہ پرووک نہیں کرنا کہتے ہیں دوسرے کے معاملے میں اپنی ناک نہیں گسیڑ تو اگر آپ محبت سے جانی کے ساتھ ذرا بھی انچی نیچی گرم طبیعت کے ساتھ بات کی تو وہ آپ کو بڑا نیگٹیو ریسپورن ملے گا تو یہ جمعی جمعی محبت میں دھڑارے پڑ سکتی ہیں تو اس لیے آپ خموشی سے یہ تین دن گزار لیجئے گا کوئی ضرورت نہیں ہیڈ کوارٹر چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پارٹرنر کے ساتھ کوئی نہ بیعث مباسہ کرنے کی یہ میں تھوڑا سا شادی چھوڑا جیمنا اس کو تھوڑی سی وارننگ دے رہا ہوں کہ یہ تین دن آپ کو برداشت کے ساتھ گزار گزار گا اب یہاں پہ ساتھوہ گھر ہے تو میں نے پہلے کہا کہ آپ نے تھوڑا سا لوگ کی پہ رہنا اور کوئی نہ کوئی آپ کو سفر ہوتے ہوتے آپ کوئی نہ پارٹنر کی وجہ سے رکھ سکتا ہے دوسرا کوئی آپ کو سپانسرشپ ملنے ملتے ملتے پینڈنگ ہو سکتی اگلے افتہ جا سکتی ہے اور جو لوگ جو پولیٹیشن ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ پبلک میں ان تین دنوں میں مات جائیں پبلک سے آگے ریزیسٹنس آپ کو فیس کرنی پڑے گی کوئی چیز رکھ کے بھول جائیں گے آپ کی میریج کمپیٹیبلیٹی ان تین دنوں میں اپ اینڈ ڈان رہے گی اور جنرل ہیپینس جو ہے آپ کے ہاتھ میں کتنا پین کے ٹیک آپ لگاتے ہیں کتنا خوشی کے مومنٹ کو اچیف کرتے ہیں جیمنے آپ حالات کو خود بگاڑتے ہیں بات اتنی سی ہوتی ہے اتنا سا دیکھ اس کو ہوا دیکھ جیسے کولے نہیں پکھاتے اس طرح کرتے ہیں خموشی سے برداشت سے بھی کام لے لیا کر ہے ہر کام میں آپ رب کرتے ہیں زور سے زیادہ دیکھیں اکل کا استعمال بھی ایک ایمپورٹن چیز ہے جتنے آپ اکل مند ہیں جتنے آپ انٹیلیجنٹ ہیں جتنے آپ لائک ہیں جتنا آپ کا آئی کیو لیول ہے اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں اور اس نالج کا کیا فیدہ جب آپ اپنے آپ خام خواہ اپنے آپ کو ٹینشن دیتے جب نے اپنی زندگی کو انجوائے کرنا سیکھیں اپنی زندگی پھر بڑاپے میں کہیں گے اتنا اچھا وقت تھا میں نے لڑ لڑ کے گزار دیا میں نے یہ کر دیا احلاد کو جیسے چلتے چلانے دے پاکستان میں خاص طور پہ زیادہ ٹکرے مارنے کی ضرور نہیں کیونکہ یہاں پہ کام کرنے والوں کی عزت نہیں ہے جو کام کرے گا اس پہ پریشر آتا ہے جو کام نہیں کرتا جو بانے بازیاں کرتا ہے وہ بہوس کا چیتہ ہوتا ہے تو چیتہ بننے کی کوشش کریں don't be so so سٹریٹ سوری میں زیادہ آپ کو لیکچر دے دیا ٹویلو اینڈ تھرٹی آٹھویں کا لار دسویں میں تو کوئی نہ کوئی پراپٹی کوئی نہ گھاڑی یا کوئی نہ کوئی چیزیں خریدتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اٹھویں کا دسویں جانا اپنی میند بل بوتے اور ذاتی کی آپ کی یہ ایک معاشرے میں اس کو بڑا دیکھا جائے گا آپ لوگ آپ سے متاثر ہوں گے اور اگر آپ کے پیررز جائدہ تقسیم کرتے تو اس دنوں میں آپ جائدہ ملتی ہوئی نظر آتی ہے بس آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ ساری وراثتی جائدہ جنزاتی نمیس کرنے سے پہلے چلنے والے کاروبار کو مزید قویت کے لیے جانے والی انیویسٹمنٹ نہ کریں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کاروبار کھڑا کر کے تمام کوش آپ برباد کر سکتے تو لہذا یہ دو دنوں میں کسی قسم کی اپنے کاروبار کو انپورٹ جیسے حالات ہے کامیاب ہو جائیں گے کوئی آپ کو آپ کی پروپٹی آ جائے گی آپ کا رکا ہوا کام نکل جائے گا آپ کا لگیسی میں زافہ جائدہ ٹرانسفر ہو جائے گی کوئی گفت مل جائے گا سپوس کی طرف سے بھی ٹھیک ٹھاک پیسے آپ کو آ جائیں آگے چلتے ہیں فورٹین این ففٹین ویکنڈ ہے اور یہاں پہ آپ بڑے سوشل دیالو ویکنڈ آپ کا بہت اچھا نائن کا لارڈ آپ کا دسمیں گھر میں بیٹھ ہے تو نائن اور دسمیں کا کمبینیشن بہت اچھا ہوتا ہے جب وہ آپ کی خواہش ہوگی کہ اچھی زندگی گزار نہیں کوئی اسائش بری زندگی سے گزار تو وہ آپ کی تمنا پوری ہوگی خواہش پوری ہوگی اور پروکار زندگی گزار رہیں گے کوئی فورنرز کے ساتھ بھی انٹریکشن ہو سکتا ہے بڑی کام یا بھی معاشرے میں شورت اور اللہ کی رحمت آپ کے اوپر ہوگی آپ کا جو بھی سٹیپ لیں گے جو بھی قدم بڑھے گا وہ بہتری کی طرف جائے گا بہت کم وقت میں معاشی فیدہ پہنچنے کے چانسز ہے اور لارٹری یا پرائیز بونڈ سے قسمت بدل سکتی ہے اور یہ بیس ٹائم ویسے بھی مون اکیوریس میں تو یہاں پہ ایک تو آپ فورن ایڈوکیشن والے لوگ اس پہ کافی اپنے پڑھائی کی طرف توجہ دیں گے اور پھر دہان کرتے چیارٹی کرتے لوگوں کی مدد کرتے صدقات کرتے بھی نظر آتے ہیں انٹویشن آپ کی بہت تیز ہوگی انٹویشن ہے آپ کا مائن چارج ہوگا اور آپ وجدانی قفیت ہوگی آپ کے اندر اور نمازوں کی طرف اپنی عبادات کی طرف جو زیادہ ہوگی کسی شرائن پہ جائیں گے کسی مسجد مندر یا چرچ میں جاتے ہوگے بھی نظر آتے ہیں عبادات میں زیادہ مسروفیت ہے لوگوں کی مدد کر کے آپ خوش ہوں گے جس سے آپ کے فیم میں بھی اضافہ ہوگا اور اللہ پہ آپ کا جقین بہت زیادہ بڑھے گا اور فلائی کاموں میں آپ کی دلچسپی ہوگی وہ مذہبی سکولرز بہت ایکٹیو ہوکے اپنا پریچ وغیرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں فورن ٹریولنگ کسی مذہبی یہاں پڑھنے کے لئے باہر جانا یہ آپ کا نظر آتا تھرڈ کنسپشن کے بھی چانسز ہیں تو جیمنا انجوائے موجیں کریں خوش رہیں اور پین کے ٹکے اپنے آپ کو نہ لگائیں میں سچی بات ہے میرا مشن کہ یہ جو جیمنا یہ ان کی زندگی میں ان کے جو آئی کیو ہیں ان کے آئی سی ہیں ان کے جو سیل ہیں ان کی جو شارٹ سرکٹنگ ہیں ان کو رپیئر کر یہ کانسلنگ کر یعنی کتھارسز اس مین کہ رپیئر کرنا تو میں کتھارسز اس لیے آپ لوگوں کا کرتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں سکون آئے میرے پاس اکثر جیمنا یارتے ہیں تو یہ کہتے ہیں سلام آپ کی باتیں سن کے میں نے یہ برا وقت اچھے طریقے سے گزار لیا تو اپنی زندگی کو ایزی کرے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگا اللہ حافظ اتنا اچھا نہیں ہوتا تو مطاعت ہو کے وقت گزار کہیں نہ کہیں سرگرمیاں ضرور چلیں جو عام لوگوں سے چھپی رہیں گی نوکریوں میں خوب پیسہ کھائیں گے کک بیک لیں گے خفیہ اکاؤنٹ ہوں گے خفیہ نجاز کام ہو پر پیسہ خرچ کریں گے تو کوئی نقصان پچا سکتا ہے کیونکہ جب بھی چھٹے کا لارڈ باروے میں آتا ہے تو جو آپ کا ملازم جو آپ کا کوئی کورکر ہے وہ ہمیشہ ٹانگ کھینچے گا آپ کے ساتھ نیگٹیو رول پلے کرے گا تو لہذا ان تین دنوں میں ان کے ساتھ الجنا نہیں بیس نہیں کرنی اور ایک چیز ٹانگیں کھینچنے کے لیے بڑا تیار بیٹھے ہوں انویسٹمنٹ بھی نہیں کرنی اور اگر کوئی انویسٹمنٹ ہی تو اس کو اٹھانے میں کامیاب ہو جائے گی آپ کے پارڈنر کے ایکسپینڈیچر بہت زیادہ ہوں گے جس سے آپ تھوڑی سی پریشان ہو سکتے ہیں کوئی کرزہ اتار لیں گے کرزہ لے لیں گے سنکے آپ ڈسٹرب ہوں گے کوئی منٹل سٹیبلیٹی تھوڑی سی ڈسٹرب ہو سکتی ہے تو اس لیے اگر آپ سی ایس ایس کی تیاری کر رہے ہیں تو اس پہ آپ انسٹینٹی آپ کے پرویل کر سکتی ہے یا کوئی ریزرٹ میں اوپر نیچے ہو سکتے ہیں اگر آپ کوئی کمپیٹیشن کا اگزیم دے رہے ہیں تو اس لیے یہاں پہ آپ نے تھوڑا سا یہ جو تین دن ہیں متعاتو کے گزارنے اور یہاں پہ ساتھ میں گھر میں مون کیپریکون میں ہوگا ساتھ میں کا لارڈ نائن تھا اس میں ہے تو جب مون کیپریکون میں آتا تو بندہ سنجیدہ ہوتا بہت سنجیدہ ہوتا اور جب ساتھ میں کا لارڈ اٹھا اور نومے گھر میں چلے تو یہ بڑا اچھا کمپینیشن ہے آپ کو کچھ دوست ایسے ملیں گے کچھ ساتھی ایسے ملیں گے جو آپ کو گائیڈ کریں گے آپ کو باہر جانے کے لیے سپانسرشپ بھی دے سکتے ہیں آپ کو گرین کارڈ کی آفر ہو سکتی ہے آپ کا پارٹنر آپ کا آپ کا سپاؤس جو رالی باہر بیٹھا تو آپ کو باہر بلانے کے لیے آپ کو سپورٹ دے دے گا کوئی پرمنٹ کے ذریعے برونے ملک کے ٹریٹ کے خواہ ہوتے ہیں انہیں دوسروں کی مدد مل جائے گی برونے ملک میں رہنے افراد آپ کو کھلے دل سے قبول کریں گے فورن کرنسی کمانے میں کامیاب دیں گے دوسرے ملک میں سیرس پٹا اور ساتھی و ساتھ مل رہنے کی خواہش پوری ہوگی اگر اس دوران کی پرپوزل یا شادی تیعہ ہوتی ہے تو بیوی پڑھے لکھی فورن ڈگری اولڈر ہو سکتی ہے تو افرش کو جانے نہ دیجئے گا اور بس آپ نے جلی کاغذوں پہ سفر نہیں کرنا یہ ایک آپ نے بس خیال کرنا ہے اور یہاں پہ میاں بیوی میں بہت اہمہنگی ہوگی بہت فیدہ ہوگا اور ایک دوسرے کی ڈیزائر پوری کریں گے منٹل اور فیزیکل رزلٹس ان پارٹنشپ بہت اچھے ہوں گے اور کوئی نہ کوئی گمی ہوئی چیز مل جائے گی کوئی نہ کوئی فیدہ ہو جائے گا ریکووری فروم لاؤس پروپرٹی آنر ان فورن کنٹریز سیکشل ڈیزائرز اور جنرل ہیپینس یہ آپ کیا ہوگا بڑا بڑا سنجیدہ ہوں گے دونوں میاں بھی بڑی سنجیدگی سے یہ دن گزاریں گے بڑے آنرابل طریقے سے اور کوئی نہ کوئی فورن افیر میں آپ کو کوئی نہ کوئی فیدہ پہنچ جائے گا تو یہاں پہ آپ کی فورن ٹریولنگ بھی نظر آتی ہے آگے چلتے ہیں آٹھویں گار میں مون اکویریس میں آٹھویں گار لارڈ نائن تھا اس میں ہے تو یہ بھی ایک اچھا کمبینیشن ہے آٹھویں اور نومے گار وہ آٹھویں گار ہے لیکن پھر بھی نصیاتی ترقی ملنے کے چانسز ہے دوسروں پر ذنی و عملی سلیتوں سے ترقی قسمت میں کامجابی حاصل کرنے میں مدد ملے گی اور بچمن آپ کو فورن نیشنلٹی ملنے کے پورے چانس ہے اور چھٹ چھٹ سفر کریں گے بیگم کی ویہ سے کوئی نہ کوئی نیشنلٹی آپ کو مل جائے گی اور باہر جانے کا خواب پورا ہو جائے گا اس کے علاوہ مون اکویریس میں ہے تو اس لیے آٹھویں کر کے سارے معاملات آپ کے حق میں ہوں گے ڈسکریس ڈیگریریشن کسی معاملے میں نظر نہیں آتی کرزہ اتار دیں گے کرزہ لے لیں گے وہ کسی بیماری سے جان چھوٹ جائے گی مسٹری میں دلچسپی ہوگی آپ کو اکولٹ سینس میں بھی ہے کوئی آپ کی لاؤس و منی ریکاور ہو جائے گی کوئی ڈیلے یا ڈیجیکشن ہے وہ ختم ہو جائے گی فورن ٹریولنگ اگر آپ نے نیشنلٹی کے لیے پلائی کیا اور آپ کا ویزا لگ گیا آپ کی گرین کارڈ مل گیا یہاں آپ کو کچھ تو آپ ٹریولنگ کرتے نظر آتے ہیں یہاں پہ ایک اچھا تھوڑے سے ادعا ضرور ہوں گے بڑھ ٹریولنگ کرتے ہوئے اور بڑا کہتے ہیں کہ اچھا مور ہوگا ہیڈن ویلت لگیسی میں زافہ گفت بہت ملیں گے اور سپوس کی طرف سے بھی پیسے آپ کو آ جائیں گے تو کنسیرین ویکنڈ آپ کا بہت اچھا ہے انجوائے کیجئے گا اور اپنے معاملات کو انجوائے بہتر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی کنسیرین انجازہ دیجئے اللہ حافظ